ایم کیو ایم نے وفاکس سندھ میں امن اومان کی صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا فیصل سبزواری نے کہا کہ وزیر داخلہ سندھ موں کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں پولیس کی معاونت کے بغیر کوئی بھی جرم کارڈان نہیں چل سکتا کراچی والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں سندھ حکومت کی عوام پر توجہ ہی نہیں وفاکی وزیر داخلہ کراچی آئیں اور وزیر اعلی سندھ کے ساتھ بیٹھیں سندھ میں امن اومان کی صورتحال ٹھیک نہیں وہ کراچی میں پرس کانفرنس کر رہے تھے وزیر داخلہ صاحب آنکھیں کھولیں موں کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی غرمت آپ کو نہیں ہے کیا ہمارے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کراچی میں جتنی چوری کے موبائل فون کی مارکٹ ہے وہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر چلتی وزیر اعلی سندھ سے میرا مطالبہ ہے جو اتنے عرصے صوبے کے وزیر داخلہ رہے ہیں کہ لنجار صاحب کو تو نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب آپ کو تو پتا ہے یہاں پر کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں برائیں میرے بانی بلائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سسٹم ترتیب دیں اپنے وزیر داخلہ کو کہیں ہمارے ارکان صوبہ اسمبلی کو بٹھائیں ان کے ساتھ کمیٹیز بنوائیں ہم نے ڈی جی رینجر سے گزارش کیے ہم نے پولیس کے حکام سے کیے میٹنگ اور صدر پاکستان سے بھی کریں گے بلکل آپ درست بات کریں سندھ حکومت نے فاق کو بلک مل کر کے اپنا منپسند آئی جی لگوایا کراچی اور سندھ میں ریجرز کو یقصہ اختیارات دیے جائیں صدر وزیر آسم اور سندھ حکومت کراچی میں خون کی ہولی کا نوٹس لیں وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کچھے کے ڈاکووں میں خوشی کی لہر دھڑ گئی اور کچھے اور پکے کے ڈاکو دونوں مشترکہ طور پر خوشی کے شابیانے میں جا رہے ہیں لائسنس ٹوکل مل گیا ہے نئے آئی جی کے اپوائنٹمنٹ نئے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے دوبارہ تیسری بار تائینات رہے تھے اور پاکستان مسلمی نون کو بلک مل کیا ہے صبح سندھ کی حکومت میں کہ بھئی ہماری مرضی کا آئی جی لگاؤ تو ہم نے مان ٹھیک ہوگا اگر ہماری مرضی کا آئی جی نہیں لگاؤ گے تو ہم نے مان خراب ہو جائے گا کراچی سندھ ہے اور کراچی اور سندھ نہیں ہیں تو کراچی میں رینجز کا مکمل اختیارات ہیں اور سندھ میں مختیارات نہیں ہیں میں مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب دو نظام کراچی میں رینجز کا اختیار ہے باقی ماندہ سندھ میں اختیار نہیں ہیں تو چیف جس سے سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجز کو یکسہ اختیارات دی جائیں تاکہ ہم نہ مانے وزیراعظم شہباز شریف کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی وزیراعظم شہباز شریف نے مسجد نبوی میں نماز عشاء کے بعد نوافل ادا کیے وزیراعظم شہباز شریف دورے کے دوران سعودی ولی اہت سے ملاقات بھی کریں گے پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کا ایک اور سمر نوروی نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ کے لسٹ سے نکال دیا اعلان نوروی کے پلس سیکیورٹی ساویس کی تازہ ریپورٹ میں کیا گیا ریپورٹ نوروی کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ساویس نے جاری کی ہے لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے سے پاکستانی طلبہ اور ریسرچز کو مشکلات تھیں بھارتی میڈیا بھی اس لسٹ کے وجہ سے پاکستان مخالف پراپیگنڈے جاری رکھے ہوئے تھا اعلان دلیہ کے ججز کو دھمکیا میس خطوط ملنے کا معاملہ وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیش کی ریپورٹر سال ریپورٹ وفاقی پولیس کے جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجوائی گئی ہے خط میں آرسنک پاوٹر پایا گیا جس کے مقدار زہریلی نہیں تھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بھیجوائی گئے ہیں خط پر لگائی جانے والی پوسٹل سیم کا بھی تدریہ کیا جا رہا ہے آرسنک پاوٹر جن دکانوں سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے تفتیشی ٹی میں ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہے یہ ریپورٹ میں سامنے آیا ہے آلہ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا یہ معاملہ اسی پر بات کرنے کے لئے آدل تنولی اسلامباد سے ہمارے صحت موجود ہیں جی آدل آج دیکھیں آلہ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کے واقعے پر وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیش کی ریپورٹ جو ہے وہ ورسال کر دی گئی ہے ریپورٹ فاقی پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجوائی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو اپریل کو ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو مشفوق خط ملے ہیں اور تین اور چار پانچ اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط بحصول ہوئے ہیں معاملے پر الگ الگ دو مقدمات جو ہیں وہ اسلامباد کے تھانہ سیٹی ٹی میں درد کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر بقیر طور پر تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ بھی کر دیا ہے خط پر آر سنگ پاورڈر پائے گیا ہے جس کی مقدار ذریلی نہیں تھی آر سنگ جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈٹا کٹھا کر دیا گیا ہے تفتیشی ٹی میں ان تمام دکانوں کے دورے بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں سی سی ٹی کیمرے جو ہیں ان کی فوٹیجیز بھی حاصل کر لئی ہیں اور تمام طرح تحقیقات جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے اعلیٰ حقام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں تحقیقات کی جاری آدل تنولی سلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ پارٹی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہم سب بانی پی ٹی آئی کی کاؤز کے ساتھ کھڑے ہیں مزید کہا کہ پارٹی کے حوالے سے کسی سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دوں گا جسے پارٹی میں اختلاف کی بو آئے وزیراعظم شہباز شریف مکہ مکرمہ کے لئے روانہ وزیراعظم شہباز شریف عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے وفاقی قابیلہ کے اہم عراقین بھی وزیراعظم کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شریف مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے وفاقی قابیلہ کے اہم عراقین بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم اپنے پہلے غیر ملکے دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں وزیراعظم شہباز شریف مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسی کراچی سے اپنے ابائی لاقوں میں جا رہے ہیں ٹرانسپورٹرز نے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیئے تاج کمپلیکس کے بس ٹرمینل پر موجود ہے ہمارے نمائندے آسر سہدی جی آسر جی بالکل میں اس وقت صدر تاج کمپلیکس انٹرا سٹی بس اڈے کے اوپر موجود ہوں اور اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے پردیسی جو ہے وہ اپنے پردیس جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے جو اندرون سندھ اور اندرون پنجاب سے جو یہاں پر شہری آئے ہوئے تھے جو اب اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے وہ جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ من مانے کرائے وہ وصول کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے زائد کرائے جو ہے وہ من مانے اور زائد کرائے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو ہے اس پہ کوئی اقدامات کیے جائیں جو زائد قرائے وصول کرنے والے ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی کا روائی کی جائے